اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کامالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کامالات اور موڈز عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانی کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں احسان القصص بیان فرماتا ہے پیارے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نکاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخہ کون تھی اور زلیخہ نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ نو سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بینا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور جب زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پھر بعد میں حضرت زلیخہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کارڈ ڈالیں پیانے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار شادیاں فرمائی جن میں سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے چھے بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور دو دو بیٹے باقی تین شادیوں میں سے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راہیل تھا حضرت راہیل میں سے دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنی امین علیہ السلام پیار دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغز رکھا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے دو وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے نمبر ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمائن نظر آتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ زلیخہ کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا پیارے دوستو رائیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخہ کے نام سے مشہور ہوئیں وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی حضرت علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی زلیخہ نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتیں ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روب میں دیکھا اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخہ کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بیجا اس طرح زلیخہ نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراں قبول کر لیا کیونکہ زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روب میں دیکھا تھا اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر اتفیر بن روحیب کا تھا چنانچہ اس طرح زلیخہ اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی شادی کی پہلی رات زلیخہ کو پتا چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں بلکہ یہ تو کوئی اور ہے چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چاند سکھوں کے عفض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو انتہائی حسین و جمیل ہے اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے اور ادھر زولیخہ کے شہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور رشمی کپڑے دے کر خرید لیا اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جمع دیئے پیارے دوستو یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیزے مصر کے محل میں پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیزے مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی میں حسن میں باکمال تھے لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا اور ادھر زلیکہ جو کہ آپ کو پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پسلانے لگے اور دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ لو آؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ تیرا شہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم نجات نہیں پاتے پیارے دوستو زلیکہ جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تبارک وطالعہ دیکھ رہا ہے لیکن ظلیکہ اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے ظلیکہ نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے کھلتے گئے اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محال کے آخری دروازے پر پہنچے تو ظلیکہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کمیز سے پکڑ لیا جس کی وجہ سے کمیز پیچھے سے پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ظلیکہ نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے اور ظلیکہ اپنے شہر عزیز مصر سے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر پچیس میں ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیکہ کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہگار ہیں اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیکہ گناہگار ہے اس طرح اس بچے نے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے گواہی دی جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہ ہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اس وقت عزیز مصر نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بکشش مانگ بے شک خطا تیری ہے پیارے دوستو زلیخہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعویٰ دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا اور پورے مصر کی عورتیں زلیخہ کو لان تان کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچہ کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہے ہم تو اس عورت کو سریع غلطی پر دیکھتے ہیں جب زلیخہ نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں اس وقت زلیخہ نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخہ کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہوئی ہے ایک دن زلیخہ نے مصر کے تمام بڑے بڑے عمراء کے عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا ادھر مصر کی عورتیں چھوڑیوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ فروز ہیں بس پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کٹ ڈالیں جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں تو اس وقت زولیخہ بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لان تان کرتی تھی اور مجھ کو برا بلا کہتی تھی زولیخہ نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا چنانچہ زولیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کیلئے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تحمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی چنانچہ اس طرح زولیخہ نے اپنے شہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کیلئے راضی ہو گیا عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں دعو پر لگ گئی ہے اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سات سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیئے سات سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی چنانچہ قدرتِ الہی سے ایسا ہوا کہ عزیزِ مصر حضرتِ یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرتِ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیئے چنانچہ اس طرح عزیزِ مصر ریان بن ولید نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو ہی عزیزِ مصر مقرر کر دیا چنانچہ عزیزِ مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے اور عزیزِ مصر کی وفات کے بعد زولیخہ تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی تھی زولیخہ کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زولیخہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے ہو سکتا ہے کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی چنانچہ زولیخہ ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئی جہاں سے حضرتِ یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرتِ یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی ادھر جب حضرتِ یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً ایک لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زولیخہ نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئیں اور حضرتِ یوسف علیہ السلام کو آواز دیں اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا چونکہ زولیخہ اس وقت بہت بڑی ہو چکی تھی تو حضرتِ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو زولیخہ نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے میری قوت ختم ہو گئی میرا مال ضائع ہو گیا اور میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں زولیخہ کی یہ بات سن کر حضرتِ یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زولیخہ سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے تو زولیخہ نے عرض کیا جی ہاں اس ذات کی قسم جس نے حضرتِ ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین بر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے اس کے بعد حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زولیخہ کی طرف پیغامِ نکاح بیجا کہ اگر آپ رضا مند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جب زولیخہ کو حضرتِ یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زولیخہ نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑی اندی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرتِ یوسف علیہ السلام اور حضرتِ زولیخہ کا نکاح ہو گیا اور حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمِ آزم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرتِ زولیخہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن و جمال بسارت اور جوانی لٹا دی جب حضرت زلیخہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باقرہ تھیں اور آپ کے بطنے اتحر سے دو بچے پیدا ہوئے پیارے دوستو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے